ساتھت سے یہ پیغام سننے والوں میری گفتگو کے ساتھ ساتھ دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکتی ہے کہ خدا صاحب کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری اور اس کے انوار و تجلیات سے آپ کے جسم و جان و تن و من و روح و ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ منبر فرما دے اور آپ کو بار بار حاضری یہاں خدا نصیف فرمائے لیکن کمال یہ ہے کہ قابی صریف کا تواف کرو گے پچھلے گناہ معاف ہوں گے قابی کا تواف کرو گے پچھلے گناہ معاف ہوں گے لیکن یہ زمانت نہیں کہ تمہاری افاظت شروع ہو گئی حاضری کہلاؤ گے حاضری کہلانے کے بعد حاضری محفوظ نہیں لیکن دل پاک ہونے کے بعد جب وہ قابی کی حقیقت والا قابی کی حقیقت کو رب العالمین سے قرب و نسبت کی قیفیت دینے والا وہ نور جب مومن کے دل پر گرتا ہے اور اس دل کو عرش اللہ بناتا ہے تو یہ مومن بھی ہے ولی اللہ بھی ہے محفوظ بھی ہے تو جناب رومی صرف تو جو دلاتے ہیں کہ قابی کا تواف کر کے پچھلے گناہ تو معاف ہوئے آئندہ کی زمانت تو نہیں ملی اور اگر دل پاک ہو کے خدا کے ولی بن جاؤ تو پچھلے بھی معاف ہو گئے دوستی بھی مل گئی اور آئندہ حفاظت کی زمانت بھی ہو گئی اس لئے یہ فرمایا کہ دل قبضے میں رکھو اور اللہ کی طرف متوجہ رہو یہ آنکھ دل کے تابے ہیں یہ زبان دل کے تابے ہیں یہ ہاتھ دل کے تابے ہیں یہ قدم اس کی رفتار دل کے تابے ہیں گویا ریموٹ کنٹرول اندر ہے وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو سمت صحیح پہ چلنا آدمی شروع ہو جاتا ہے تو گویا دل صاف ہے تو نظر پاک ہے دل پاک ہے تو زبان پاک ہے دل پاک ہے تو ہاتھ پاک ہے دل پاک ہے تو رفتار پاک ہے دل پاک ہے تو گفتار پاک ہے دل پاک ہے تو روح پاک ہے دل پاک ہے تو بدن پاک ہے اور جب بدن اور روح دونوں پاک ہو گئے تو پھر صبح و شام نور کی برسات شروع ہو جاتی ہے پھر وہ مومن بولتا ہے تو نیکی بولتا ہے کھاتا ہے تو نیکی کھاتا ہے سوتا ہے تو نیکی ہوتی ہے اٹھتا ہے تو نیکی ہوتی ہے اور سوچے تو نیکی سوچتا ہے اور سنے تو نیکی سنتا ہے دیکھے تو نیکی دیکھتا ہے چلے تو نیکی کی طرف چلتا ہے اور جن کے دل مردہ ہوتے ہیں اور گناہ ان پر حاوی ہوتے ہیں وہ سوچے بھی تو گناہ سوچتے ہیں وہ دیکھے بھی تو گناہ دیکھتے ہیں اور وہ پکنے بھی تو گناہ کی طرفات بڑھاتے ہیں چلے بھی تو گناہ کی منظر کی طرف چلتے ہیں اس لیے جنابِ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے دل ہی کو ٹھیک کر لو تاکہ سارا وجود نیکیوں کے نور میں غرق ہو جائے مستور ہو جائے نیکیاں اس پر حاوی ہو جائیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہر مومن اپنے دل کا حساب کر لے